بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج سے ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی نائن کلاس اسلامیت کا رویئن سیشن جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں بہت جلد رویئن سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کروں گی نائن کلاس اسلامیت کا اور ہم لوگوں نے مکمل سلے بس ایک دفعہ پہلے سارا ہم لوگ کر چکے ہیں اور آج سے ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں رویئن سیشن اور ریوین سیشن کے لئے میں نے آپ کے ساتھ کچھ نوٹس شیئر کروں گی اور یہاں سے ہم لوگ جو ہے اپنا ریوائز کریں گے سارا کام جو کہ ہمارا ڈے بار ڈے ہر چپٹر کا آتا جائے گا اور ڈے بار ڈے میں آپ کو اسی طرح نوٹس کے ساتھ ویڈیوز ریوین سیشن کی پروائیڈ کرتی جاؤں گی تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جائیں گے مشکی سوالات ہم ایک دو بار مشکی سوالات کو بھی دیکھ لیں گے اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس آئیں گے کچھ عزافی مروضی سوالات بھی ہوں گے جو کہ ہمارے پاس important ہیں اور وہی معنی ہاں پہ لکھے بھی ہیں جو important ہیں اور جو امسی کیوز ہمارے پاس آ سکتے ہیں additional questions تو یہ سارے اسی طرح ہمارے پاس یہاں ان نوٹس میں بھی ہوں گے اسی طرح اس کے ساتھ ہمارے پاس مشکی سوالات کو بھی ہم دوبارہ دیکھیں گے اسی کے ساتھ پھر ہم لوگ کچھ اضافی موتہ سے جوابات بھی دیکھیں گے اور پھر مشکی تفصیلی جواب کو بھی دیکھیں گے اور مزید موڈیفائٹ ہیڈنگز کے ساتھ اس کو ہم لوگ کور کریں گے سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے باپ اول قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹ بے ہے اس کا تعریف قرآن مجید جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت سب سے پہلے ایک بار روائز کر لیتے ہیں اپنی مشکی سوالات کو اور مشکی سوالات میں ہمارے پاس سب سے پہلا ہے دروس جواب کا انتخاب اور سب سے پہلا اس میں کسٹندہ لفظ قرآن کا معنی ہے اور اس کا انسر آئے گا ہمارے پاس کسرت سے پڑھی جانے والی کتاب نمبر دو تمام مسلمانوں کو ایک قرط اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کس جنگ میں قرآن مجید کے حافاظ اکرام قصیر تداد میں شہید ہوئے جنگِ یہ ماما میں نمبر فور حکومت سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طرف سے قرآن مجید کی جمعہ و تدوین کے لئے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو نمبر فائب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور میں جمعہ کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ فائف تو وہی امسی کیوز ہیں جو ہم لوگوں نے اپنی ایکسرسائز میں سٹیڈی کی تھی اپنے بک میں نیچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کچھ ازافی مروضی سوالات اس میں مجورٹی آپ کے پاس وہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے لیکچرز کے دوران آپ کو ساتھ ساتھ مارکنگ کروائی تھی پہلے موجورٹی آف تیمسی کوز اس میں وہی ہیں مارے پاس صرف یہاں پہ آپ کے پاس ایک بکلٹ کی فارم میں آگئے جس سے آپ کو پڑھنا اور یاد کرنا اور اگزامز کی تیاری کرنا میں آسانی ہو جائے گی تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ آپ لوگوں کو میں بتا بھی دیتی ہوں تھا کہ کوئی کنفیجن ہو تو آپ لوگ کی کلیر ہو جائے اضافی مروضی سوالات جو کہ ہمارے پاس سٹارٹ ہو رہے ہیں نمبر سکس سے لفظ قرآن کرت سے ہے جس کے معنی ہے پڑھنا نمبر سیون قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آخری نمبر ایٹ اللہ تعالیٰ کا محفوظ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشتو خدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے قرآن مجید نیکس پیچ پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس امسی کو نمبر ٹین حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف چودہ صدیان گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے قرآن مجید نمبر ایلیون قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آخری اور عالم گیر نمبر ٹویلف کس رسول کی اسالہ تمام جہانوں کے لیے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر تھرٹین کن کی حیاتِ طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قرآن مجید زبانی یاد تھا انبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے قرآن مجید لکھا جا چکا تھا اہتِ رسالت میں قرآن مجید عموماً پتھر کی سلوں چمرے خجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ہڑیوں پر لکھا جاتا تھا اہتِ رسالت میں نمبر سکسٹین کن کی زنگی میں قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر سیونٹین کن کی دور خلافت میں قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اٹین قرآن مجید کے سیکر و حفاظ اکرام شہید ہو گئے جنگِ یمامہ میں نائنٹین جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لئے منتخب کیا حضرت ابو بکر صدیق نے اہتِ رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نیکس آجاتا ہے ہمارے پاس ایم سیکن نمبر ٢٢٢٢٢ٰ تھرڈ پیجے ہمارے پاس کن کی سربراہی میں قائم کا بیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نمبر ٢٢٢٢٢٢ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی تفیل میں آ گیا قرآن مجید ٢٢٢٢٢٢ کی ان کی اہدے خلافت میں مختلف قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں نمبر ٢٢٢٢٢ سب مسلمانوں کو ایک قرآن پر مرتحد کر دیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے الالیموں کا مطلب ہے بہت جاننے والا الباریوں کا مطلب ہے ادم سے وجود میں لانے والا یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس کچھ اضافی مشکی کے ساتھ کچھ اضافی مروضی سوالات جو کہ ہمارے پاس اگزامز میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ہمارے پاس ہیں یہ ٹوئنٹی فور تو ٹوئنٹی فائیو ایم سی کیوز ہیں جو ہمارے پاس اضافی ہیں اور فائیو ایم سی کیوز آپ کے پاس آجاتے ہیں مشکی تو یہ آپ لوگ کے پاس ایک اچھا پیکنج کریٹ ہو جائے گا اگر آپ لوگ بہت اچھے طرح سے ان کو تیار کر لیتے ہیں اور مجواریٹی اس میں وہ ہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ مارک اپ کروایا تھے اور جو اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی ایم سی کیو ہو جو میس آؤٹ ہو گیا ہو جو کہ میں نے تب مارک کروایا تھا لیکن اب یہاں ان نورٹس میں وہ اویلیبل نہ ہو تو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ ان کو بھی بہت اچھے طرح سے تیار کرنا ہے اور یہ نورٹس کی فارم میں جو ریوین سیشن نورٹس میں آپ لوگوں کو دی رہی ہوں ان کو بھی آپ لوگوں نے بہت اچھے طرح سے تیار کرنا ہے لاسٹ بیس کے جوابات بھی دی گئے ہیں ایک باکس کی فارم میں اور میں نے اوپر ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو مارک کر کے بھی دیئے تھا کہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی ڈیفیکلٹی فیس نہ کرنی پڑے اس لی کے ساتھ آ جاتے ہیں ہمارے پاس مشکی مختصر سوالات ایک بار ہم لوگ ریوائز کر لیتے ہیں نیو مشکی سوالات کو جو ہم لوگوں نے پہلے بھی کیے تھے اور اب ایک بار دوبارہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی موف کریں گے انشاءاللہ اضافی مختصر سوالات کی طرف جو ہمارے پاس آ سکتے ہیں بورڈ ایکزیمز میں تو سب سے پہلا ہمارے پاس مشکی سوالات تھا قرآن مجید کا مختصر تعریف کلم بند کریں اور اس کا جواب ہمارے پاس کیا آئے گا لفظ قرآن کرت سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرف فرشت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً تئیس سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشت و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس قویسٹ نمبر دو قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے وزاحت کریں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور آپ کی رسالہ تمام جہانوں کے لیے ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنین ہوئے انسان کے لیے رشت و ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید کسی خاص قوم یا قوت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے سروجرز آپ لوگ کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اکثر شارٹ کے آنسس جو ہیں ہمارے پاس وہ تھوڑی سے ڈیفر کر کر سکتے ہیں جو آپ کو میں نے پہلے مارک آؤٹ کر بھی تھے کیونکہ نوٹس میں بہت زیادہ موڈیفائیڈ آپ کو آنسر دیا جاتا ہے اور بک میں آپ لوگ سیمپل ایک اسی تھیری کو آپ لوگ اس کو آنسر مارک کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے اگر پہلے وہ والے آنسس تیار کیے ہوئے ہیں تو آپ لوگ انہی کو تیار کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہوگی یہ صرف آپ کے پاس ایک موڈیفائیڈ نوٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ایک موڈیفیکیشن پروائیڈ کرے گا آپ کے آنسر کے لیے اور اس میں زیادہ مین چیز جو ہم نے فوکس کرنی ہے وہ ہمارے پاس کچھ اضافی مختصر سوالات اور مشکی سوالات اور لونگ آنسر ہوں گے جو کہ ہمارے پاس بورٹ پوائنٹ آف یوز سے کے لیے امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے ہم لوگوں نے ان کو فوکس کرنا ہے تو جو مشکی سوالات ہیں جو آپ لوگ تیار کر چکی ہو ان کو آپ لوگوں نے اگر پہلے والے بکس سے ریلیٹڈ چیزیں تیار کی مجوریٹ بکس سے ہی چیزیں ہیں لیکن کچھ ڈیفرنس آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ موڈیفائیڈ کیا ہوتا انہوں نے ہر چیز کو آگے چلتے ہیں قصہ نمبر ٹری کی طرف قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں قرآن مجید قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے چنانچہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ورشاد فرمایا سورہ حجر کی آیت نمبر نائن ہے یہ ہمارے پاس بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں قویسٹن نمبر فور قرآن مجید کا اجاز تحریر کریں قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اجاز کی دلیل ہیں قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اس طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشت و سوری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے لاشت کسٹن ہے ہمارے پاس اہد رسالت میں تدوینِ قرآن مجید کی وضاحت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ میں ہی اقصر صحابہ قرآن رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید زبانی یاد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بات قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی احتمام فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ہی مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا اہدے رسالت میں قرآن مجید عموماً پتھر کے سلوں چمرے خجور کی چال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی یوں قرآن مجید اہد نبی میں ہی مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا یہ ہمارے پاس 5 short answers وہ تھے جو ہمارے پاس important تھے for the مشکی سوالات میں جو ہم لوگوں نے cover کیے تھے اب ہمارے پاس next domain focus ہے وہ ہمارے پاس کچھ اضافی مختصی سوالات ان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح سے اضافی سوالات اس chapter میں سے create ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس question number 6 سے start ہوگا قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے یا آپ سے اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن کی لگوی معنی تحریر کریں تو آپ نے answer کیا لکھنا ہے لفظ قرآن کی رتحر جس کے معنی پڑھنے کی ہیں چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے question number 7 نزول قرآن مجید کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب رشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً تیس سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات اور واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا next question number 8 قرآن مجید کا کیا موجزہ ہے یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشت و ہدایت اور اہنمائی کا ذریعہ ہے یہ قرآن مجید کا موجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتہار کا شکار نہیں ہوتا بلکہ اسے ہر لمحہ نہیں لذت اور ضرور حاصل ہوتا ہے question number 9 قرآن مجید کی حکانیت کی کیا دلیل ہے قرآن مجید کی حکانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف چودہ صدیان گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی question number 10 حفاظت قرآن مجید سے کیا مراد ہے آیت کا ترجمہ لکھیں اس میں آپ کا انصر آئے گا قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا تو اب انہوں نے آپ سے پوچھایا آیت کا ترجمہ لکھی ہے تو it means کہ آپ لوگ آیت کا ترجمہ لکھیں گے لیکن اپنے آنسس کو بہت زیادہ اچھا اور مرڈیفائی بنانے کے لیے آپ Arabic لکھ سکتے ہیں اور یہ Arabic والی جو آیت ہے یہ بہت ایزی سی ہے اور ہم لوگ اپنی 7-8 کلاس سے ہم لوگ اس آیت کو پڑھتے آ رہے ہیں بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت فرمانے بلے ہیں کوسٹن نمبر 11 پہلی مرتبہ قرآن مجید کب لکھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراں بعد قرآن آیات کو لکھوانے کا خصوصی احتمام فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات تیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا یوں قرآن مجید احد نبی میں ہی مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا کوسٹن نمبر 12 حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی ضرورت کب اور کیوں محسوس ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں گرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کے ضرورت حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وآلہ انہوں کے دورے خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگی امامہ میں قرآن مجید کے سیکرو حفاظ قرآن شہید ہو گئے اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے لاست آجاتا ہے ہمارے پاس قویسٹ نمبر 13 قرآن مجید کی جمعہ و تدوین میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کا کیا کردار تھا بیان کیجئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے صحابہ قرآن رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کے مشورے سے مشہور کاری قرآن اور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کو قرآن مجید کی جمعہ و تدوین کے عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتقیب کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں اہدہ رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی میند سے قرآن مجید کو ایک مصف کی صورت میں جمع کیا مسلمانوں کو ایک قرآن مجید پر کس نے اور کیسے متحد کیا حضرت عزیز اللہ عنہ کے عہدے خلافت میں جب مختلف قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عبزہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ اولین قرآنی نسخے کی مختلف نقلے تیار کر کے مختلف صوبوں کو بجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرآن پر متحد کر دیا تو یہ تھا سٹوڈنٹس ہمارے پاس آج اسلامیت کا فرسٹ رویئنٹ سیشن جس میں ہم لوگوں نے کچھ اضافی مشکی سوالات کے ساتھ ساتھ اضافی مختلف سے سوالات اور مرضی سوالات دیکھیں ایم سی کیوز اور شارٹ آنسرز جو کہ ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے بورٹ پوائنٹ آف یوز تھے اور اپنی نیکس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ڈسکس کریں گے مشکی سوالات کو تفصیلی جوابات کو مزید گیٹیل ہیڈنگز کے ساتھ اور ایک سے دو ہمارے پاس ہوں گے اضافی تفصیلی جواب جو کہ ہمارے پاس بورٹ ایگزامز کے لیے امپورٹنٹ ہوں گا اور لاسٹ رویئے آپ سب سے سیفیکی کو اشتریک آنڈی پیٹ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تینک کیو موسیقی